میں کہیں نہیں جا رہی میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی آج سے اپنی زندگی کی فیصلے میں خود کروں گی دادی جان نہیں ہلو آزاد ایلیف تم چیک ہونا تمہاری دادی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہاں بہت کچھ کہا انہوں نے میں بھی اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے آج اس ورات کا دوسرا روپ دیکھا ہے مانگتا ہوں ان کی پوتی کی بات تھی مگر آج تو عجیب ہی تھی وہ دادی مجھے ملک سے پہار پھیچ رہی ہے آزاد کیا کیوں کیونکہ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں اور صرف مجھے ہی نہیں ہر اس انسان کو جو ان کے خلاف کھڑا ہے آزاد دادی جان نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر گئی ہوں شاید اس لیے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں لیکن ایلیف صرف تمہاری دادی ایسا سوچ سکتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سب لوگ انہی کی طرح ہیں ایلیف اس بات کا یقین رکھو کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جانتی ہوں اور مجھے دادی جان کے کوئی بھی پرواہ نہیں میں صرف اپنی گلتی کو صدار نہ چاہ رہی تھی اور اور مجھے لگا میرے بتانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا خود کو پریشان مت کرو کسی کی پرواہ کی بغیر تم نے سچ کہا وہی کیا جو صحیح تھا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا نہ ہی کچھ ٹھیک ہوا بلکہ مجھے فیملی سے دور کیا جا رہا ہے اس گھر اور تم سے بھی ایلیف دیکھو اگر تم جانا نہیں چاہتی ہو تو میں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جو کر سکا مطلب میں تمہارے بھائی سے بات کروں گا شاید وہ میری بات سمجھ جائے کیا تم بھائی سے سچ میں بات کرو گے ہاں اگر ضرورت پڑی تو کیا تم میرے بھائی اور رہان کو دوبارہ ملا سکتے ہو پلیز ایلیف مجھے وہ کرنے کو کہو جو میں کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور تمہارے لیے جو بھی کر سکا ہو وہ ضرور کروں گا میں ایلیف مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے جانا ہوگا ابھی تم اپنا خیال رکھنا پر اچھاں اچھاں ہونی کی ضرورت نہیں بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بائی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آزاد بلکل ٹھیک تم اور میں مل کے کریں گے ٹھیک موسیقی 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 موسیقی